آج میرے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداستی کا دن ہے کیوں؟ کیا ہوئی؟ کہ پاکستان میں جی آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا یا سنا ذرا سنیے دیرہ اسماعیل خان سے سینئر فوجی افسر دو بھائیوں سمیت اغواہ ہو گیا اتنا بڑا میسیو ٹیک پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا یہ سب کرتے ہوئے جیتے جاگتے زندہ انسانوں کو بے جان لاشوں میں بدلتے ہوئے ان صفاق قاتلوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ کام پا پاکستان کے ایک سینئر آدمی اوفیسر اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اغواہ کر لیا کر نیپ کر لیا گیا ہے ابھی پاکستان کی حالت اڈھولک کی طرح ہوئی ہے جہاں ایک طرف سے تو بیلے والا بجا رہا ہے اور دوسری طرف سے ٹی ٹی پی والے بجا رہے ہیں یہ سمالوں کی ایک سینڈوچ ہوتا ہے سینڈوچ میں اوپر تو بیلے اور نیچے ٹی ٹی پی ہے اور پیچھ میں فز گیا ہے پاکستان اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں اور دونوں پاکستان کی جب دیکھو جب بجا دیتے ہیں تو یہ دھماکے ہونا انسانی جان جانا یہ ملک کی جو چھوٹی سی تاریخ ہے اس تاریخ کا حصہ رہا ہے ایک کرنل صاحب اور ان کے دو بھائی اپنے والد کی فیونرل پہ تھے لوگ جو ہیں اس بات پہ ایک طرف تو حیران ہیں اور دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کی پوج پاکستان کی ایجنسیز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں رہے اور وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ ہر مسئلے کو پہلے رائی کو پہاڑ بناتے ہیں پھر اس پہ بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر مو کی کھاتے ہیں انڈیا کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں یہی تو قیامت ہے پہاڑوں میں خبائلی علاقوں میں وہ رہتے ہی بندوق کے ساتھ ہیں ان کا وہاں بندوق ایک قسم کا آم اینہ لگ ہے وہاں کوئی اسٹیبلش قانون نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے ملک میں نے تو انسانی جان کی اہمیت کی قیمت ہی کھو دیئے ہم نے کتنے لوگ بلا سویمی کے نام پر قتل کر دیئے پاکستان جو ہے وہ ایک فیلڈ سٹیٹ بننے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے آج مجھے ہلیری کونٹل کی بہت بات یاد آتی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا ان پاکستانیوں کو کہ اپنے بیک یاد میں ساپ پا لوگنا تو جروری نہیں ہے وہ آپ کے پڑوسیوں کو بھی کٹے وہ آپ کو بھی کٹ سکتے ہیں تو ہلیری کونٹل نے جو سمیں بات کئی تھی آج وہ پوری پوری پاکستان کے اوپر ستے نکلی ہے کیونکہ ان پاکستانیوں نے ہمیشہ گوڈ تالیبان بیٹ تالیبان جو پاکستانی آتنگبادی اگر بھارت میں نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ہے گوڈ تالیبان اس کو پاکستانی پالتے ہیں دودھ پلاتے ہیں ان شامپوں کو اور جو پاکستان کو ہی پہلے وہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے بیٹ تالیبان آج وہ گوڈ اور بیٹ دونوں پاکستان کو کٹ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا بھی تھوڑے پاکستان کے 140 سے زیادہ جوان شہید ہو گئے تھے کچھ پنجابی مسافروں کو بیلے والوں نے ٹھوک دیا تھا ٹھیک اسی پرکار سے ٹی ٹی وی والے اوپر سے بجاتے ہیں بیلے والے نیچے سے بجاتے ہیں وہ پاکستان کے بڑے افسر کوئی اٹھا کے لے گئے ساتھ میں اس کے بھائیوں کو بھی لے گئے صحیح معنیوں میں تو ابھی پاکستان میں کورا مچا ہوا ہے پاکستان میڈیا میں چل رہی ہے اتھل پتھل اسے کے اوپر پاکستانی میڈیا کے کچھ مجدار ریکشن آئے بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان ڈی آئی خان میں جی لیفٹرین کرنل خالد خان ایک صاحب ہیں جو کہ فوج سے ظاہر ہے ان کا تعلق اور ان کو اور ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا ہے یہ تقریباً سات لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا اس میں تین ایف سی سولجرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ لیفٹرین کرنل صاحب خالد خان صاحب ان کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے ڈیرہ اسمائی خان سے یہ وہاں پر ایک جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جگہوں پہ یعنی کہ اس طرح کی جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہوں تو ایسا بھی ہم نے پاکستان میں کئی بار دیکھا ہے پولیٹیشن کے لیے خاص طور پہ کہ ان کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے اس میں اپنی جانے کھو چکے ہیں اور لیکن وہ پولیٹیکل پرسنیلٹیز تھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی فوج کے آدمی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے اور یہ لیفٹرین کرنل صاحب جو ہے ان کو اور ان کے ساتھ بتا ان کے سمیت ساتھ لوگ اور ہیں جن کو اس طرح سے کڈنیپ کر کے لے جائے گیا ہے یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے جو کہ پاکستان میں لوگ بہت حیران ہو رہے ہیں یقیناً اب یہ کہا جا سکتا ہے یا اگر عام آدمی سے جو سڑک پہ چل رہا ہے جو شاپ کی پر ہے یا کوئی بھی عام سٹیزن پاکستان کا اگر آپ اسے بات کریں تو وہ فوج کے حق میں دکھائی نہیں دیتا اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک طرف تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں انسانی جان کی قیمت کی اہمیت کی تو وہاں بات کی جائے نا کہ جہاں پر انسانی جان کی اہمیت ہو ہمارے ملک میں نے تو انسانی جان کی اہمیت کی قیمت ہی کھو دیئے نا ہم نے کتنے لوگ بلاسویمی کے نام پر قتل کر دی ہیں یہاں پر آئے روز اگر ہمیں یہاں پر کوئی گولی مار دے تو اس کا یہ ایک ہوتی ہے کہ ایک ریاست میں آپ کی جان کی قیمت کیا ہے تو ہمارے یہاں جان کی قیمت تو نہیں رہی ہے ایکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پوچ کے آدمی کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے ایسی سولجرز کو جو ہے اس طرح سے کنناپ کیا گیا ہو تو اس کے بعد ہم آ جائیں یہ جو ایشیوز چل رہے ہیں تو ہم نے پیچھے بھی ایک بات کی تھی کہ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے ان ایشیوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پیش آئی ہم نے کبھی کی ہم نے چاروں سوبوں کے ریزسٹنس کے لوگوں کو کبھی بیٹھ کر چائے پلائی ہم نے کبھی کہا کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ چاہتے کیا ہیں ایک بات تو چہنی طور پر اس ملک کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک ڈائلاک کے ذریعے مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ حالات بتر ہوتے جائیں ہوتے جائیں گے اور آپ سب ورسٹ کے لیے تیار ہوں تو اس میں جو ہم عوام نے سمجھنا ہوگا کہ عوام نے ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہونا لوگ جو ہیں اس بات پہ ایک طرف تو حیران ہیں اور دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کی پاکستان کی ایجنسیز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں رہے اور وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اب بھارت نے یا کسی اور کنٹری نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا ہو اور وہاں سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جی یا کسی اور کنٹری کی طرف سے اس کے سم کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے یہاں سے فوجی جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہو یا ان کی جانے جاتے ہو دکھائی دیں بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی اندر لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ فوج مخالف ہو چکے ہیں اور ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں کہ آرمی جو ہے وہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لے رہی ہے اب آرمی جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کے معاملات میں انٹرفیر کر رہی ہے اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہی ہے اب یہ دیکھیں نا بی اے لے وہاں پر وہ جو ہیں نا ان لوگوں نے ایک اپنی آرگنائز فورس بنا دیئے اب لڑائی میں تو ایک اندیشہ ہوتا ہے نا لڑ طاقتور بھی لیتا ہے لڑ کمزور بھی لیتا ہے لڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ وہی بات ہے نا کی اکیسویں صدی ہے آپ نے اکیسویں صدی میں جنگ مسلط کی ہوئی ہے آپ نے ریولزین ریگولیشن انسانی زندگی کی اہمیت آپ نے یہاں پر مسلط نہیں کی ہوئی ہے نا اب آپ سنائیں ہم اگر پچھلے سالوں کی ریپورٹس کوئی بھی نکال کر دیکھیں ہم نے اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ کر دیا ہے نا پھر جنگل میں تو کچھ بھی ہوتا ہے جنگل میں تو کبھی کون مرتا ہے کبھی کس پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے کبھی کوئی جھنڈ مل کر کس پر اٹیک کر دیتا ہے یہاں پر جو ہے ایک صوبے میں ایک لوگ محفوظ نہیں ہیں دوسرے صوبے میں دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں اس کی روٹ کازز کیا ہیں ہم نے کبھی اس روٹ کازز کو دیکھنے کی کوشش کی ہے محرومی میں رہنے والے لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ ایک ہی ملک ہے یہاں پر ایک جگہ پر اتنے محلات بنے ہوئے ہیں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے ذہن میں کیا محبت آئے گی اب ہمیں یا انڈیا کو دشمنی کی ضرورت نہیں ہے یا انڈیا کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اب ہم اندر سے خود جو ہے اتنے ڈسٹرپ ہیں ہمارے یہاں دشمن کو کیا موقع ملے گا ہمیں ڈسٹرپ کرنے کے لئے ہم تو الڈریڈیڈسٹرپ لگے پڑے ہیں ہم تو ڈسٹرکشن کے جو ہے وہ آخری فیزز میں چل رہے ہیں تو ڈسٹرکشن کے باچہ خان نے کہا تھا کہ اس ملک میں جو بغاوت اس ملک میں جو بغاوت آخری سٹارٹ ہوگی وہ پنجاب کے لوگوں سے سٹارٹ ہوگی لیکن پنجاب کے لوگ بغاوت کریں گی نہیں کیونکہ بھائی ان کو تو پیٹ بھر کے کھانے کو مل رہا ہے بھوکے مر رہے ہیں تڑف رہے ہیں تو سندھ والے بلوچستان والے فاٹا والے تو پاکستانی پنجابی تو بغاوت کرنے سے رہا ہے کیوں؟ بھائی ان کے تو پیٹ بریانیوں سے اتنے موٹے موٹے پھول رہے ہیں وہ کھائے کو بغاوت کریں گے پھر پاکستانی پنجابی تو بغاوت نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے ابھی چار صوبوں میں سے تین صوبوں کے اندر بغاوت چل رہی ہے جنگیں چل رہی ہے جہاں پہ آرمی اور لوگ آمنے سامنے ہیں جس طریقے کے حالات پاکستان کے اندر دکھائے دے رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے آنے والے سامنے کے اندر پاکستان کے اندر گرہ یو دنا ہو جائے کیونکہ پاکستان کے آرمی کے کنٹرول کے بہار اوری اب چیچیں پہلے تو کیا؟ ایک آدھ دھماکہ ہوتا تھا دو چار لوگ مرتے تھے یہ دو چار آتنگوادیوں کو مار دیا کرتے تھے اتنی سی بات ہوتی تھی اور وہ بھی کبھی کبھی سنائے دیتی تھی لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹن بڑا ہوتا جا رہا ہے دھماکے کی جگہ پہ اب اٹیک ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ساتھ بارہ بارہ پوائنٹ چن کے اگر اٹیک کیا جا رہا پاکستان آرمی کو چن چن کے ان کو مارا جا رہا ہے تو پاکستانیوں تمہارے لیے دوب مرنے کا مقام ہے کیوں جنہ اس لیے ملک بنایا تھا تنہے اب تو تم مسلمان ہو 98% ہو سارے کی سارے اب تو شانتی سے رہ لو شہد کی ندیہ بھالو دودھ کی ندیہ بھالو ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں رہتے ہیں دونوں کا مختلف نجریہ ہے نکل گیا نجریہ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اور یہی پاکستانی نہیں اگر آپ کسی بھی اسلامی کنٹری میں جو پل میجوریٹی میں اسلامی کے اگر آپ وہاں بھی جا کے حالات اٹھائیں گے تو ان کے حالات بھی پاکستان سے پتر ہی ہوں گے بہتر تو ہونے سے رہے جہاں تیل کے دریہ ہے وہیں سریعہ لاغ ہوئے باقی سب طرف چریہ چریہ ہے چریہ مطلب پاگل پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں بعد آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہاں بھائی لوگوں پانچ دن کی چھٹی کی تھی تو آپ کے بھائی کی چینل کے الگوریزم کی بچ گئی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے کم پل سری ہے بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا آپ لوگ اپنا گھیل رکھیں آپ کا وائی آپ کے لئے پاکستان سرلیٹیو ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے مہترہ جائے شرام جائے شرام جائے شرام